نمسکار جنبھاؤنہ ٹائمز میں آپ کا سواکت ہے میں ہوں پاری جاند دولیا بھر میں ایک بار پھر سے کورونا کے معاملے بڑھنے شروع ہو گئے ہیں بھارت میں تیسری لاہر پوری طرح سے سوشت پڑھنے کے بعد ایک بار پھر کورونا کا کیس بڑھتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں ڈلی ممبئی اور گروگرام میں کورونا کے نئے مریضوں کے ملنے کا سلسلہ لکاتار چالو ہے ایسے میں ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کہیں یہ چوتھی لاہر کی دستک تو نہیں ہے دیش کے کل سات سو چوتھی زلوں میں سے انتیس ایسے ہیں جہاں ویکلی پوزیٹیوٹی ریٹ پانچ فیزی سے زیادہ ہے یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنیشن کے انسار ان زلوں میں سنکرمڑ ابھی بے کابو ہے ان میں سے تیس زلوں میں حالت کافی خراب ہے ان تیس زلوں میں پوزیٹیوٹی ریٹ دس پرسنٹ سے زیادہ ہے جبکہ آٹھ زلیں ایسے ہیں جہاں پوزیٹیوٹی ریٹ بیس پرسنٹ سے زیادہ ہے پوزیٹیوٹی ریٹ کا مطلب ہے ہر سو ٹیسٹ کرانے پر کتنے کورونا بریز مل رہے ہیں وہ پوزیٹیوٹی ریٹ کہلاتا ہے بارہ اور تہرہ اپریل کو دیش میں کورونا کے ایک ہزار سے زیادہ نئے معاملے ملے جبکہ پچھلے کچھ دنوں سے دیش میں سات سو سے آرہ سو کے قریب کورونا کے معاملے سامنے آئے تھے پچھلے دو مہینوں بعد ایسا پہلی بار ہوا کہ جب کورونا سے ٹھیک ہونے والے لوگوں کی سنکھیا نئے ملنے والے بریزوں سے کم دیکھی گئی بارہ اپریل کو ایک ہزار اکیسی لوگ ہی کورونا سے ٹھیک ہوئے دیش میں اب تک چار دشملہ تین شنڈ کروڑ سے زیادہ چار کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ لوگ کورونا سے سنکرمیت ہو چکے ہیں اور کورونا سے اب تک کل پانچ دشملہ دو ایک ارثات پانچ لاکھ اکیس ہزار موتیں ہو چکی ہیں ایک ٹو ماملوں کی سنکھیا بھی بڑھ کر گیارہ ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے جو آج کی تاریخ میں ہے دلی میں بھی ایک بار پھر کورونا کے ماملے تیزی سے بڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں یہاں دو مہینے بعد کورونا پوزیٹیوٹی ریٹ دو دشملہ سات ہو گئی ہے اس سے پہلے فروری کو پوزیٹیوٹی ریٹ دو دشملہ آٹھ ساتھ تھی دلی میں اس سے میں یوجنا کورونا کے سو سے دو سو نئے مریضوں کو ٹھیک کرنے پر تیار کی جاری ہے کیونکہ روز ہی سو دو سو مریض سامنے آ رہے ہیں کورونا کے بدھوار کو دلی میں کورونا کے دو سو نینڈین میں نئے ماملے سامنے آئے تھے اس میں سے پہلے بنگلوار کی بات کرتے ہیں تو دو سو دو لوگوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی تھی یعنی پچھلے دنوں پچاس سے زیادہ ماملے سامنے آئے ہیں دلی سے سٹے ہریانے کے گرگرام میں حالت تو تیزی سے بگڑتی دکھ رہی ہے یہاں پر تیرہ اپریل کو کورونا کے ایک سو اٹھاریس مریض ملے تھے جو پچھلے چالیس دنوں میں سب سے زیادہ ہے وہی یہاں پچھلے بہینے کے آخر تک تیس سے کم کیس ملے ہیں نوئیڈا میں بھی کورونا کا سکرم اور تیزی سے بڑھ رہا ہے چودہ اپریل کو جاری کیے گئے آنکڑوں کی بات مانے تو اٹھارہ سال سے کم پندرہ بچوں میں کورونا کے سکرمڈ کی پوشٹی ہوئی ہے یہ نیا ویریانٹ ہے یا نہیں ہے اس کو لے کر 68 سیمپل جیڈوم سیکوینسنگ کے لیے اسٹیٹوٹ آف جیڈومکس اینٹیگریٹیو بائل جیڈی ڈیلی کو بھیجے گئے ہیں دو سال بعد اسکول کھلتے ہی کورونا نے اسکولی بچوں کو اپنی گرفت میں لینا شروع کر دیا ہے اسٹیٹی ڈراؤنی ہے سواستی بواق کے آنسار اب تک چالی سے زیادہ بچوں میں کورونا کے سکرمڈ کے پوشٹی ہو چکی ہے گمبیر بات یہاں یہ ہے کہ ان میں سے پندرہ ایسے ہیں جن کے عمر 18 سال سے کم ہے ان کو نگراری میں رکھا گیا ہے ان سبی بچوں کا ہوم آئیسولیشن کیا جائے گا اور اس میں اسی ہوم آئیسولیشن کے دوران ان کا علاق چلے گا ڈویڈا کے سرکاری اسپتال میں جانچ بڑھانے کیلئے کہا گیا ہے ابھی پرتی دن قریب ایک ہزار جانچ روزہ نہ کرنے کا لکش رکھا گیا ہے تاکہ سنکرمنٹ کو روکا جا سکے سی ایمو نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی بھی اسکول میں چھاتروں کو سردی، زخام، بخار یا کورونا کے لکشن نظر آتے ہیں تو سواستی بواق کو ترنت بتایا جائے اس کے لئے بھی بھاق نے ایک ہلپ لائن بھی جاری کر دی ہے جس کا نمبر 1800492211 ہے اور اس کی ایک ایمیل آئی ڈی بھی دی گئی ہے cmogbnrgmail.com cmogbnrgmail.com پر جانکری دی جا سکتی ہے ایسا کرنے سے لوگ اس بات کو سلشت کریں گے کہ جانکری صحیح ٹائم پر مل جائے اور صحیح ٹائم پر علاج بھی کیا جائے ادھر ایک بار پھر موبائی میں بھی کرونا کیس بڑھ دے لگے ہیں موبائی میں تہرہ اپریل کو تہتر نئے مریض ملے جو کی سترہ مارس کے بعد اب تک کا سب سے بڑا آنکڑا ہے عام طور پر پوزیٹیوٹی ریٹ چار سے پانچ پرتیشہ تک ہو تو اسیتی نیانتریت مانی جاتی ہے لیکن WHO کا کہنا ہے کہ یہ پانچ سے زیادہ ہے تو اسیتی کو بے کابو مانا جاتا ہے بھارت میں اسیتی ویکلی پوزیٹیوٹی ریٹ 0.24 ہے 0.24 ہے حالانکہ دیش کے ساتھ راجوں کے 29 جلوں میں ویکلی یعنی 5 سے 11 اپریل کے بیچ جو پوزیٹیوٹی ریٹ ہے وہ پانچ سے زیادہ ہے ان ساتھ راجوں میں کیرل ارونانچال پردیش ہیماچال پردیش بیجورب ہریانہ مڑیپور اور اڑیسا شامیر ہیں کیرل کے چودہ زیلے ایسے ہیں جہاں پوزیٹیوٹی ریٹ کرونا کی دس سے زیادہ ہے جبکہ پانچ زیلے ایسے ہیں جہاں پوزیٹیوٹی ریٹ پندرہ سے زیادہ ہے اس کے علاوہ دو زیلے ایسے بھی ہیں جہاں پر پوزیٹیوٹی ریٹ کرونا کی بیس سے زیادہ ہے کیرل کے بعد نمبر آتا ہے بیزورم کا جہاں کے دس زیلوں میں پوزیٹیوٹی ریٹ پانچ سے زیادہ ہے سات زیلوں میں یہ دس ہے اور پانچ زیلوں میں یہ بیس سے بھی زیادہ ہے اروناچر پردیش کی بات کریں تو اپر سیانگ زیلے میں سو یعنی سبھی لوگ کورونا سے سنکرمی تھے وہی یہ مارچر پردیش کے لاہور اس فیتی میں کورونا پوزیٹیویٹی ریٹ 12.50 ہے دلی سے ستے گروگرام میں سب سے زیادہ کورونا کیس دیکھے گئے ہیں یہاں پر ویکلی پوزیٹیویٹی ریٹ بڑھ کر 5.81 ہو گیا ہے تو وہی اتر پوروی راجے بڑی پور کے تینگ نوپل زیلے میں ویکلی پوزیٹیویٹی ریٹ 5.41 ہے اوڈیسا کے کھوردہ زیلے میں یہ 8.68 ہے کینڈری سوائی سمندری منسوق منڈاویہ کا کہنا ہے کہ کورونا کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے لوگوں کو سرکشت رہنے کے لئے سعودانی بڑھتنی بہت ضروری ہے دیش کے کئی راجیوں میں کیس بڑھ رہے ہیں اور منڈاویہ نے راکٹرز اور ٹاپ ایکسپرٹ کو ساتھ لے کر ایک بیٹھک بھی کی ہے اس ماملے میں اس دوران منڈاویہ نے راجیوں کو نگرانی بڑھانے اور مشیر سترکتہ کے ندیش بھی دیئے منڈاویہ نے کہا کہ کوویڈ 19 کی استثیتی نیانتر میں ہے سرکار لکاتار اس کی نگرانی کر رہی ہے اور راجیوں کو سلاح بھی اس کے مطابق دی جارہی ہے اس سے پہلے سواج سمطرہ نے چین اور امریکہ میں بڑھتے کوویڈ کے ماملوں کے بیچ پانچ راجیوں ڈلی ہریانا کیرل مہراشت اور میجورم کی سرکاروں کو جہتاو نہیں جاری کی تھی انہیں پتر لکھ کر سترکتہ بڑھانے اور سنکرمن کی در بڑھانے کے بڑھنے کے کارنوں کو گم بھیرتا سے جانس کرنے کے لیے نیر دیش بھی دیا تھا دنیا کے جن دیشوں میں اسے میں کورونا کے کیس بڑھے ہوئے ہیں ان میں ساؤتھ کوریا، جرمنی، فرانس، بیتنام، اٹلی، چین، امریکہ جیسے دیش بھی شامل ہیں کورونا کی اس تازہ لہر کے پیچھے اسٹلتھ اومکرون کہے جارہے ہیں اومکرون کے سب ویرینٹ بی اے ڈاٹ ٹو کو اور ایکس ای ویرینٹ کو ذمہ دار مانا جارہا ہے ساؤتھ کوریا میں اس سال اس وقت سب سے زیادہ کورونا کے کیس دکھائی دے رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے سے یہاں ہر روز اوستہ دو لاکھ کے قریب کیس آ رہے ہیں اور روزانہ تقریباً تین سو سے زیادہ بہت ہو رہی حالت گمبیر ہے ساؤتھ کوریا میں آدھے سے زیادہ کورونا کیس کے لیے اومکرون کا سب ویرینٹ بی اے ڈاٹ ٹو ذمہ دار مانا جارہا ہے جرمنی میں بھی کورونا کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں یہاں ہر روز تقریباً ڈیڑھ لاکھ کورونا کیس آ رہے ہیں اور یہاں بھی چھتر فیزی کورونا کیس کے لیے اومکرون ویرینٹ زیب دار ہے شنگھائی میں تیرہ اپریل کو کورونا کی ایک ہزار ایک سو نواثی نئے کیس آئے ہیں جبکہ دو ہزار پچیس ہزار ایک سو ایک تالیس ایسے معاملوں کی جانچوئی ہیں جہاں پہ لوگ سنکر بھی پائے گئے ہیں ان میں کورونا کے کوئی لیکشر نہیں ہے اسی کے ساتھ شنگھائی میں چھبیس ہزار سے زیادہ کورونا مریض بھی پائے گئے ہیں جبکہ شنگھائی میں لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اب یہ جان لینا بہت ضروری ہے کی آخر کیوں خطرناک ہے اس ڈیلت اومکرون وو چوک کی اور سے ویریٹ آف کنسر گھوشید کیے گئے اومکرون کے تین سب سٹین بی ای ڈاٹ ون بی ای ڈاٹ ٹو اور بی ای ڈاٹ ٹری ہیں ان میں بی ای ڈاٹ ٹو کو سب سے زیادہ سنگرامک مانا جا رہا ہے دسمبر دوہزار ایس کے آخر تک اومکرون کے ننیان میں کیسے کے لیے بی ای ڈاٹ ون سٹین زیمدہ دار منا گیا لیکن پچھلے دو تین مہیروں میں بی ای ڈاٹ ٹو نے تیزی سے اس سٹین کی جگھل لے لی ہے ایسے ڈروپ آؤٹ ٹیسٹ میں پکڑ پانا مشکل ہوتا ہے کورونا سیمپل کی جانچ میں اگر یہ جین اس جین نہیں ملتا ہے تو ویقتی کے اومکرون سنکرمیت ہونے کا پتہ چل جاتا ہے کورونا کے نئے ویریانٹ کو پکڑنے کے لیے ایک مات روپائے جینوم سیکوینسنگ ہے لیکن اس کی جانچ ہر کوئی نہیں کروا سکتا اس جانچ کو کیول سرکار کروا تھی ہے جینوم سیکوینسنگ کی پرکڑیاں بہت خرچیلی بن جاتی اس کی رپورٹ آنے میں کئی دن لگ جاتے ہیں دن سب خبروں کے بیچ بھائیت کے لیے کتنا خطرہ ہے کورونا سے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے ہم بتانا چاہیے کہ بھارت میں تیسری لاہر فروری مہینے سے لگاتار ڈھلان پر ہے اور وشہ شک کے کہتے ہیں کہ تازہ لاہر دیش میں ختم ہو چکی ہے اسی وجہ سے بھارت میں کوویٹ پرتبندوں میں ڈھیل بھی دی گئی ہے اور ماسک کے کرنیواریتہ کئی جگہ ختم کر دی گئی ہے سوشل ڈسٹینسی کو لے کر سخصدی اب نا کے برابر ہے لیکن جب چین سویت کئی دیشوں نے کورونا واپسی کرتا ہوا دکھ رہا ہے تب بھارت کو بھی اس کے خطرے کے پرتی ساؤتار ہونا آوشک ہے ہمیں ابھی اور ساؤتار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ دیش میں بڑھتے کورونا کے معاملے ہمیں ستر کر رہے ہیں سب سے ڈراؤنے والی بات یہ ہے کہ بچوں میں سنکرمن زیادہ پایا جارہا ہے جبکہ بارہ سال سے اوپر کے بچوں کا تو ابھی حال میں ٹکا کرن بھی شروع ہو گیا ہے لیکن بارہ سال سے کب اوپر کے بچوں کا کیا ہوگا ان کا ٹکا کرن فیلحال ویچارہ دھی نہیں ہے تو ایسی ستیتی میں ہم کوویڈ پروٹوکال کا پالن کرتے ہوئے خود کا اپنے پریوار کا اور اپنے بچوں کا کورونا سے بچاؤ کیسے کریں اس بات پر ویچار کرنا بہت آوشک ہے ملتے ہیں اگلے اپ ڈیٹ کے ساتھ دیتری جنبھاونے ٹائمز نمسکار ملتے ہیں